بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم عورتو گرامر میں تذکیر و عطانیس یعنی کہ جنس کے لحاظ اسم کی دو قسمیں ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو جو جنس ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک مذکر اور ایک مانس تو مذکر کیا ہے مذکر اس اسم کو کہتے ہیں جو نر کو ظاہر کرے جیسے ان جملوں میں بیٹا بھائی بیل دھو بھی شیر مذکر ہیں اب اس کے مثالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے میرا بھائی مجھ سے بہت قرآن کرتا ہے بیل نہائیت مفید پالتو جانور ہے دھو بھی شام تک کپڑے دھوتا رہا شیر اپنے کچھار میں بچوں کو لی بیٹھا تھا مانس اس اسم کو کہتے ہیں جو مادہ کو ظاہر کرے جیسے ان جملوں میں بیٹی بہن گائے دھو بان شیرنی مانس سے اس کے مثالے سے سمجھتے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے میری بہن مجھ سے بہت پیار کرتی ہے گائے نہائیت مفید پالتو جانور ہے دھو بان شام تک کپڑے دھوتی رہی شیرنی اپنی کچھار میں بچوں کو لیے بیٹھی تھی مذکر سے مانس بنانے کا قائدہ مذکر اس اسم کے آخر میں علف یا ہے ہوتوں سے ہٹا کر اس کی جگہ چھوٹیے لگا لیں اب یہاں پہ دیکھیں ہم اس کی مثال اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے بیٹا علف آ رہا ہے نا تو علف کو ہمیں چینج کر دیا اور چھوٹی رگا دیا بیٹی بھانجا بھانجی بھتیجا بھتیجی پھرے بندہ بندی بھٹیارہ بھٹیاری پوتا پوتی تایا تائی دادہ دادی شزادہ شزادی کالا کالی گدھا گدھی مرغا مرغی بچہ بچی بکرا بکری پھوپا پھوپی جولاہ جولاہی دوتا دوتی صحبزادہ صحبزادی کانا کانی لڑکا لڑکی نانا نانی بھڑھا بھڑھی بلہ بلہ بلی پیارہ پیاری چچا چچی یہاں آپ دیکھیں علف کو ہٹا کے ہم چھوٹی رگنچ کر دیا ہم نے سالہ سالی کمارہ کماری گھوڑا گھوڑی لادلہ لادلی نوازہ نوازی اب نمبر دو جسا پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا کہ علف کو ہم جو یا ہے اس کو ہے گو بدل کے چھوٹی یہ لگا دیں تو ہماری مذکر سے مونس بن جائے گی اور نمبر دو پہ کیا کریں گے مونس بنانے کے لئے مذکر اسم کے آخر میں آنے والی چھوٹی یہ کو ہٹا کر نون لگا دیں بعد نکر اسم آخر میں آنے والے علف کو نون میں تبدیل کرنے سے بھی مونس بنتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں چھوٹی کو چینج کر دیں گے نون لگا دیں گے تو بنگالی سے بن جائے گا بنگالن بھنگی سے بنگن چھوٹی کو ہٹا گے ہم نے نون لگا دیا پنجابی سے پنجابن تیلی سے تیلی سے تیلن حلوائی سے حلوائن سمدھی سے سمدھن دولہ سے دولہن گوالہ سے گوالن میراسی سے میراسن بھٹیارہ سے بھٹیارن پڑوسی سے پڑوسن پجاری پجارن جوگی جوگن دھووی دھوبن سککا سککن پسائی کسائن مالی مالن نائی نائن سب میں ہم یہاں چینج کر دے رہے ہیں چھوٹی کو گھڑا کے نون لگا دیں گے ہاں پہ بکاری بکارن پٹواری پٹوارن پارسی پارسن ہاجی ہاجن درزی درزن فرنگی فرنگن داماد بہو موچی موچن جہودی جہودن آپ نے دیکھا کہ آپ کے یہاں پہ ہم چینج اس طرح کر رہے ہیں چھوٹی کو گھڑا کے نون سے بدل رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوا لیکن اگر بھی تک آپ نے چینج کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر جالا کنم کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن وقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے سفادہ کر سکیں اب اس کا تیسر پوائنٹ دیکھیں کہ بعض مذکر رسموں کے آخر میں چھوٹی لگا کر مونس بناتے ہیں اس طرح سے بننے والے کچھ مذکر مونس جل میں دیے جارہے ہیں جیسے یہاں پہ مذکر کی مونس کیسے بنائیں گے پتھان سے پتھانی کمہار سے کمہاری مرغ سے مرغی تیتر تیتری گوجر گوجری مینڈک مینڈکی کبوتر کبوتری لومر لومری ہرن ہرنی اس کو ہم نے سمجھ لیا نمبر پور پہ کیا کریں گے ہم بعض مذکر رسموں کے آخر میں نی لگا کر جیسے مھر نمبر نمبر پوائنٹ مذکر اس میں لگا کر مونس بناتے ہیں ان میں سے کچھ یہ جیسے آپ نے دیکھا مذکر پندت ہے پندتانی سید سیدانی مہتر مہترانی جیٹ جتھانی شیخ شخانی نوکر نوکرانی دیور دیورانی مغل مغلانی سیڈ سٹھانی اردو کے بعد مذکر ان قائدوں کے بغیر بھی مونس بنتے ہیں اس طرح کی کچھ مذکر مونس یہاں پہ ہیں جیسے مذکر اببہ تو ہم چینج کر دیں گے مونس میں امہ استاد استانی بھائی بھاوج باپ ما ابو امی بندہ کنیز بہنوی بہن بیگ بیگ بیگم ابو امہ بادشاہ ملکہ بھائی بھابی بڑھا بڑیا مزید یہاں پہ اور بھی ہیں بیل گائے خاون جورو خان خانم داماد بیٹی غلام لونڈی میاں بیوی نواب بیگم بچڑا بچیا خاون بیوی خالو خالہ راجہ رانی گھبرو مٹھیار مامو ممانی ہندو ہندنی بندر بندریہ خواجہ خاتون داماد بہو سسر ساس مرد عورت مہنڈھا بھیر یہ اسم ہمیشہ مذکر بولے اور لکھے جاتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو ہم اُلُو یا اسی طرح ہوں گے یہ مذکر ہی ہیں ان کی مونس نہیں ہوتی جگنو دہی سلام کھٹمل مزاج اخوار چکور بھیر شکر کچھوا مرحم ازدہ چیتہ راستہ شکریہ گرگٹ میل سارے مذکر بڑھنے ہیں ان کی مونس نہیں ہوتی بھگلا خواب زخم توتہ گھر موقع پپیہ خرگوش زمانہ کلم گھی ہدھد اکٹ درد سایا کھیل مرز حویس پھر یہ سم ہمیشہ مونس بولے اور لکھے جاتے ہیں ان کی مذکر نہیں ہوتی عارضو انہ بھر تعمیل جزا حمایت آواز بتخ تتلی تدبیر چمگادر خاک آس بھیر تہذیب جو چیل دوا اردو باسیکل تاریخ جتجہد چھپکلی دعا امانت بکواس تعمیر جمہوریت چھچوندر دعوت انا تتلی تقریب جنت حیاء دایا اور یہاں پہ مونس رزا سمت کنات کار گھاس رحمت شفا قضا کیچر گیند را شرم کمری گلہری لومڑی سب صدا قوم گفتگو مرغابی سائیکل فاختہ کونج گنجائش مچھلی سازش فرصت کویل گونج مکھی وغیرہ یہ سارے پھر ہے عربی اس کا نمبر نائن پوائنٹ ہے کہ عربی مذکر اسموں کے آخر میں ہے لگا کر مونس بناتے ہیں ایسے کچھ عربی مذکر مونس اسم یہاں پہ ہیں جیسے آپ دیکھیں گے عدیب سے عدیبہ یہاں پہ کیا کریں عربی مذکر ہے تو اس کے آخر میں اگر یہ آرہا ہو تو ہم چینج کر دیں گے مونس بنانے کے لئے پھر ہے زوج زوجہ ساہر ساہرہ شاکر شاکرہ صاحب صاحبہ طاہر طاہرہ آقل آقلہ آمل آملہ محبوب محبوبہ ملک 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 معظم معظم ناصر ناصرہ حسین 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 زاہد زاہدہ سائل سائلہ شاہد شاہدہ صالح صالحہ طالب طلبہ عابد عبدہ فاضل فاضلہ مریض مریضہ مالک ملکہ ملازم ملازمہ منیر منیرہ والد والدہ خادم خادمہ سلطان سلطانہ شائر شائرہ شکیل شگیلہ زیف زیف عزیز عزیز عالم عالم کامل مکرم مکرم محترم محترم ماجد ماجد مجید مجید وارث وارث تو میرے کرتی ہوں گے آپ کو یہ تمام ذکر منس اچھی تا سمجھ میں آگئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں کچھا پیارہ سو کومنٹ دو کے بتائیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ستاکی میں گرامر کی اور بھی ویڈیوز بناتی رہوں گی تو پھر سسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ